کروڑوں پاکستانی سمجھتے ہیں بدترین کرپشن انزمات سے آلودہ دو سیاسی جماعتوں دو خاندانوں پر محیط مورسی سیاست سے چھٹکارا چاہیے صرف عمران خانی وہ ان کو دلوا سکتا ہے اسی لئے مشبشتہ ہوں کہ عمران خان کی ناکامی پاکستان کی ناکامی ہوگی میری ناقص رائے میں عمران خان کا پہلا دور اقتدار شاندار احساس پروگرام بہترین کروڑا بچاؤ حکمت عملی جیسی کامیابیوں ناکام ترین انرجی پولیسی اور نیم کامیاب معاشی پولیسیز کا ملغوبہ تھا اس سے پہلے کہ عمران خان کی موجودہ ناقابل تردید عبابی مقبولیت انہیں دوبارہ ایوان اقتدار میں پہنچا دے اشتر ضروری ہے عمران خان اپنی گزشتہ غلطیوں کو تسلیم کرے انہیں نہ دہرانے کا عظم کرے خود تصابیم اگر کافی نہیں عمران خان کو اپنے دوسرے دور اقتدار میں پاکستان کو ترکنی کی شارہ پر ڈالنے کے لیے سبردست تیاری کرنی ہوگی پاکستان معاشی تباہی سے دو چار ہے قرضوں کے ناقابل برداشت بوجھ دیا ہے ہمیں ڈیفولٹ کے دروازے پکھاڑا کر دیا ہے بجلی گیس کے سنگین ترین بہران کی وجہ سے گردشی قرضیں تین ہزار ارب روپے ہو چکے ہیں نا اہل کرپ قومی کورپریشن سالانہ قومی قضانے سے پانس سو ارب روپے نگل رہی ہیں اٹھاروی آنوی ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے مالیاتی سال کے پہلے ہفتے میں وفاقی حکومت کنگال ہو جاتی ہے عمران خان کی خضار میں واپسی کی جدوجہت اپنی جگہ مگر ہمیں ان ہمالیائی مسائل کے حل کی تیاری تو نظر آئے عمران خان بتائیں انہوں نے ان مسائل کے حل کی پالیسیز کی تشکیل دینے کے لیے متعلقہ ماہرین کی ٹی میں تشکیل دی ہیں کیا کوئی تنگ ٹینکز کہیں بٹھائے ہیں اگر کل پی ٹی آئی اقتدار میں آ جائے تو پاکستان کو معاشی جنجال سے نکالنے کے لیے کیا پالیسیز رول آؤٹ ہوں گی ذریعہ مبادلہ کے زخیر کس طرح اتمنان بخشتہ پر واپس لائیں گے ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو ان کی حکومت انہیں کیسے بڑھائے گی اور اس کے علاوہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری بلکل ختم ہو چکی ہے امران خان بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان کیسے واپس لائیں گے کیا معیشت سے متعلق قلیدی حکومتی عہدوں کے لیے انہوں نے کوئی ٹیم تشکیل دی ہے فوجی لیڈرشپ سے باہمی اعتماد شکوک سبالتر تعلقات قائم کرنے کا کیا روڈ میپ ہوگا امریکہ چین سے مثالی ٹھوس تعلقات کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی امران خان آئندہ دور کامیابی اس کی پاکستان اس کی کامیابی اس کے لیے لازم ہوگا کہ خان صاحب گدشتہ دور کی ایک ایک غلطی کو پہچانے تمام غلطیوں سے سبق سیکھے